ہم یہ سوچتے ہیں اگر بذرگان دین کے ذریعے ہم نہیں کہیں گے تو بھلا ہماری سنے گا وہ ہم تو گنہگار خطاکار معصیتکار ہماری کیسے سنے گا یہ یہ وسوسہ یہ شبہ قرآن نے نہیں پیدا کیا حدیث نے پیدا نہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں علماء دین نے نہیں مفسرین نے نہیں محدثین نے نہیں یہ شبہ پیدا کیا ہے شیطان نے وہ ہمیشہ غلط وہمیاں ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے اے اللہ یہ کر دے وہ ہمارے دماغ ابے تیری نمازیں تو درست نہیں ہیں روزیں تیرے درست نہیں ہیں کوئی کام تیرا درست نہیں تیری سنے گا اللہ اب اس کے دماغ میں بات پیدا ہوتی ہے کہ پھر کیا کروں جا وہاں پر اللہ کا ایک ولی سویا ہوا ہے اس کے دربار میں جا کے درخواست لگا وہ اللہ سے کہیں گے تاب اللہ رب العزت تن کی سنے گا تیری سنے گا وہ سوچتا ہے بات تو سہی ہے میں تو گنہگار آدمی ہوں تو گنہگار کون نہیں ہیں لیکن ہم قرآن کو جب دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ونناس قرآن میں ایک دو نہیں دس بیس نہیں سیکڑوں دعائیں موجود ہیں فرشتوں کی نبیوں کی ولیوں کی پیروں کی پیغمبروں کی بزرگوں کی یتیموں کی بیواؤں کی مظلوموں کی لیکن کسی بھی دعا میں نہ کوئی واسطہ ہے نہ وسیلہ ہے نہ طفیل ہے نہ صدقہ ہے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جب ایک خطا ہو گئی جنت میں اور اللہ رب العزت نے ناراض ہو کے جنت سے نکال باہر کیا دنیا پہ آگئے تو دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَدَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ دعا کہاں ہے قرآن میں ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے رسول کے توفعل سے ان کے واسطے سے دعا مانگی تھی تو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے وہ ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو گئی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دعا مانگتے تھے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ یہ توفعل اور واسطے سے دعا مانگتے تھے اب کس کی بات مانی جائے اور یہی سے کبھی کبھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے بھائی لوگ جو منع کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اب ہم کو جو یہ روکا جاتا ہے کس لیے اسی لیے کہ قرآن میں جب وہ یہ پڑھے گا کہ حضرت آدم نے حضرت ہوا نے یہ دعا کی تھی اور قرآن کہہ رہا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی تب تو ہم نے تو یہ مشہور کیا ہے کہ واسطے وسیلے تو فیل سے مانگی تھی قرآن کہہ رہا ہے بغیر واسطے بغیر تو فیل بغیر وسیلے سے مانگی تھی تو قرآن پڑھیں گے عام لوگ تب تو کہیں گے ان کی بات غلط ہے قرآن تو ایسا کچھ کہہ نہیں رہا ہے اس لیے منع کرتے ہیں مت پڑھو تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے مطلب جو ہم نے بتلایا ہے تمہیں فارمولہ واسطے وسیلے تو فیل کا یہی صحیح ہے بغیر واسطے وسیلے تو فیل کے دعا مانگنا یہ گمراہی ہے قرآن پڑھو گے تو تم اسی طرف جاؤ گے کہ بغیر واسطے وسیلے تو فیل سے کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ادعونی استجب لکم کس سے کہا سارے انسانوں سے مسلمان ہو مومن ہو کافر ہو مشرق ہو کوئی بھی ہو کہا ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا اتنا ہی نہیں ایک جگہ تو قرآن نے بڑی عجیب بات کہہ دی قل یا عباد اللذینہ اسرفو علا انفسہم لا تخنطو من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعَىٰ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے جو گنہگار ہیں اسرفو علا انفسہم کس سے کہہ دیجئے میرے گنہگار بندوں سے پریزگاروں سے نہیں تاجد گزاروں سے نہیں پہنچے ہوئے لوگوں سے نہیں گنہگاروں سے خطاکاروں سے معاشیتکاروں سے کیا کہہ دیجئے اسرفو علا انفسہم لا تخنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعَىٰ تم جاؤ تو اس کے دربار میں مانگو تو اللہ سارے گنہ ماف کر دے گا سارے گنہ ماف کر دے گا کس کے گنہگاروں کے اور جب مانگو گے تو وہ دے گا تمہاری گھولیاں بھر دے گا تمہاری مرازے پوری کرے گا تو فرما ہے قرآن میں اَمَّ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِزَادَاه وَيَكْشِفُ السُوء ذرا نظر اٹھا کر دیکھو اقل کو کام میں لاؤ کوئی ہے دنیا میں اَمَّ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِزَادَاه جب ایک پریشہ حال مسیبت میں گرفتار انسان جب دعا مانگتا ہے رو رو کر گڑ گڑا گڑا اپنی پریشانی رکھتا ہے اَمَّ يُجِبُ کون جواب دیتا ہے اس کی مراز کون پوری کرتا ہے اس کی پریشانی کون دور کرتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور جو پریشانی اس پر آئی ہوئی ہے اس پریشانی کو کون اب یہ قرآن ہے اور ہم نے اس دستان میں حاجت رواہ مشکل کشا بگڑی بنانے والے بیڑا پار لگانے والے نئیہ کے کھیونہار بہت سارے بنا رکھے ہیں اب قرآن پر ہوگے تو وہ یہاں سے ظاہر ہے کہ اَلَا گَلَا ہو جائے گا محملہ ہم ذرا سے ایک اور بات سوچیں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نیت باندھ لی اوپر باندھی نیت باندھی کہیں بھی باندھی آپ اب شروع کیا سبحانک اللہمہ یا اللہمہ بائد بینی و بینہ یا کوئی اور دعا اور آخر تک جو دعائیں ہم نے پڑھی رکو میں سجدے میں تشاہد میں آخر میں ربنا آتے نا جیسے ہمارے بہت سارے بھائی پڑھتے ہیں دعا پڑھی السلام علیکم ورحمت اللہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ نماز پوری ہو گئی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں آپ یہ جو کچھ بھی ہم نے مانگا نماز میں یہ ساری دعائیں ہیں قیام میں رکو میں سجدے میں تشاہد میں سب دعائیں ہیں ان دعاؤں میں کوئی واسطہ وسیلہ توفعل صدقہ ہے کہ کسی کا نبی کا ولی کا پیر کا پیغمبر کا شہید کا ہے کہیں پر کسی دعا کے اندر ساری دعائیں ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگی جا رہی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اسی سے مانگ رہے ہیں بغیر واسطے بغیر وسیلے بغیر توفعل کی یہ کس نے سکھا یہ نماز رسول نے سکھا یہ اس کی دعائیں کس نے بتائی ہیں رسول نے بتائی ہیں تو رسول کا طریقہ کیا ہوا رسول کا طریقہ یہی ہوا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم اور دیگر محدثین کرام انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ایک باب ایک کتاب کتاب و دعوات بھی رکھا ہے دعائیں رسول اکرم کی اس میں ذکر فرمائی ہے یہ جو ہماری یہ کتب ستہ یا سیاہ ستہ کہلاتی ہے اس میں کوئی دعا ایسی ہے جس میں واسطہ وسیلہ توفعل کہیں ہے کہیں بھی نہیں پھر کیا پریشانی ہے ہمارے بھائی کچھ اس انداز سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عوام کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں ہم وسیلے کے مخالف نہیں ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں وسیلہ درست ہے اگر وہ درست ہے یعنی طریقہ اس کا اور اگر وسیلہ غلط آپ نے استعمال کیا تو وہ غلط ہے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ دیکھیں یہ جو مائک ہے یہ لاؤڈ سپیکر کس لیے ہے آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے تو آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اگر ہم لاؤڈ سپیکر کا استعمال کریں تو یہ وسیلہ جائز ہے درست ہے صحیح ہے اور یہ چشمہ کس لیے ہے دور تک صاف دیکھنے کے لیے تو یہ چشمہ بھی وسیلہ ہے یہ بھی صحیح ہے درست ہے لیکن اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں چشمہ اتارے اور اس میں بولیں قائمے چشمے میں تاکہ ہماری آواز دور تک جائے اور مائک کو آنکھ میں لگائیں تاکہ دور تک کا نظر آئے تو یہ صحیح ہوگا کیا یہ بھی وسیلہ ہے اور یہ بھی وسیلہ ہے لیکن ہر ایک وسیلہ الگ کام کے لیے ہے چشمہ دور تک دیکھنے کے وسیلہ ہے تو دیکھنے کے لیے استعمال کرو یہ وسیلہ درست ہے اور مائک دور تک آواز پہنچانے کے وسیلہ ہے تو اس کو آواز پہنچانے کے لیے استعمال کرو تو یہ وسیلہ درست ہے جھگڑا وسیلے میں نہیں ہے ہم مان رہنے کے وسیلہ ہے لیکن وسیلے کے صحیح استعمال کیجئے آپ وسیلے کے غلط استعمال کریں گے آپ تو یہ غلط ہو جائے گا تو مائک سے آپ دور تک دیکھ نہیں سکتے اور زبردستی آپ منوائے کے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور چشمے کے بارے میں زبردستی منوائے کے نہیں اس سے آواز دور تک پہنچ سکتی ہے تو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے یہ بے وقوب بنانا ہو سکتا ہے یہ صحیح نہیں ہے رسول اکرم صحابہ اکرام تابعین تباہ تابعین امامان دین مشتہدین یہ سب وسیلہ ہیں لیکن کس چیز کا اللہ کی بات ہم تک پہنچانے کا دین ہم تک ان کے واسطے سے ان کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے تو یہ وسیلہ تو جائز ہے درست ہے صحیح ہے ابھی اس وسیلے کو ہم الٹا چلائیں کہ اللہ تک ہماری آواز اور درخواست پہنچانے کا وسیلہ ہیں یہ لوگ تو یہ الٹا وسیلہ ہے یہ ایسا ہی ہے کہ چشمے سے آپ دور تک آواز پہنچانے کا سوچ رکھا ہے آپ نے دباغ میں اور مائک سے آپ دیکھنے کا کام لے رہے یہ وسیلہ غلط ہے دیکھئے آپ اپنے گھر میں ایک ذرا سی ایسی مثال دے کر سمجھاتا ہو جس سے سارے لوگ سمجھ میں آجائے بچہ جب جوان ہو جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی تو رشتے دار ناتے دار رشتہ لگاتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کی شادی ہم کرتے ہیں شادی کرتے ہیں شادی کے بعد پہلی سال دوسری سال تیسری سال میں اللہ رب العزت ایک منہ یا منی دے دیتا ہے اس کو ہم سب لوگ بہت خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اس کا جشن مناتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں اس کو یہ جائز ہے نہ بالکل جائز ہے کیوں اس لیے کہ یہ جائز سریعے سے ہوا ہے اور یہی چیز اگر بغیر نکاح کے ایک لڑکا ایک لڑکی سے ملتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی منہ اور منی آتی ہے نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ ساری دنیا کیا کہتی ہے اس کو حرام کہتی ہے دنیا میں کوئی بھی اس کو حلال نہیں کہتا کیوں اس لیے کہ غلط وسیلے کے نتیجے میں آئی ہے وسیلہ تو وہی ہے نا ایک مرد ایک عورت کیا ملاب اور اس کے نتیجے میں بچے کی ولادت لیکن جائز سریعے سے یہ چیز ہو تو اس کو حلال کہا جاتا ہے اور غلط اور ناجائز سریعے سے ہو تو اس کو حرام کہا جاتا ہے بھائیو عزیزو یہی معاملہ دین کا ہے ہم کہتے ہیں وسیلے کا جائز استعمال کیجئے اللہ کا دین ہم تک ان علماء کرام کے تابعین صحابہ کرام امام آن دین اور مستحدین کے ذریعے سے آیا ہے یہ وسیلہ صحیح ہے اس طور سے ہم ان کے ذریعے سے علم حاصل کریں یہ وسیلہ درست ہے لیکن ہماری بات اللہ رب العزت تک پہنچانے کے لیے ان کو ہم وسیلہ بنا کر کہ ہماری بات ان سے کہہ دیجئے تو کیوں یہ ناجائز ہے یہ وہی مسئلہ ہے بات تو وہی ہے لیکن اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اب ہمارے بھائی کہتے ہیں اچھا ایک بات بتائیں آپ چھت پر جانا چاہتے ہیں بغیر زینے اور سیڑھی کے چلے جائیں گے نہیں جائیں گے تب پھر کیسے کہتے ہیں بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچ جائیں گے بات تو صحیح ہے چھت پر ہمیں جانا ہے تو سیڑھی اور زینے کو استعمال کرنا ہی پڑے گا بغیر اس کے چھت پر نہیں جا سکتے کیوں اس لیے کہ چھت جو ہم تک نہیں آ سکتی اور ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ چھت تک جا نہیں سکتے مجبوری کی وجہ سے ہم نے زینے اور سیڑھی کا استعمال کیا یہ غلط ہے کیا نہیں جائز ہے یہ وسیلہ غلط ہے نہیں یہ وسیلہ درستی بلکل ویسا ہی ہے کہ جیسے دین سیچنے کے لیے ہم نے علماء ایمہ ان تمام کو وسیلہ مانا ہے یہ جائز ہے درست ہے لیکن ذرا سمجھے آم سب سے پہلی بات یہ جن کو آپ سیڑھی بتا رہے ہو علماء اکرام بزرگان دین اولیاء اکرام کیا یہ واقعی زینہ اور سیڑھی ہے زینہ اور سیڑھی کا کیا کام ہے اس پر چڑھ کر آپ جائیں گے تو کیا آپ ان پر چڑھ کر جا رہے ہیں تو یہ گستاخی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں اور یہ کہا کس نے کہ ان کو آپ سیڑھی اور زینہ بنا کر جائیے یہ محض مغالطہ ہے دھوکہ ہے فریب ہے باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں وقت کے پیش نظر ایک بات کہہ کے اس بات کو سمجھاتا ہوں دیکھئے یہ بات اس وقت تک تھی جب تک ہمارے یہاں لفٹ کا چلن نہیں تھا آج یہاں بمبئی میں چالیس چالیس منزلہ عمارتیں اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی بنی ہوئی ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی ہے ہم جاتے ہیں گرانڈ فلور پر ایک بٹن دباتے ہیں اور چھت چالیس منزل سے چل کر ہمارے پاس آجاتی ہے دروازہ کھولا ہم نے قدم رکھا اور بیٹھ گئے اور ایک بٹن اس میں چالیس کا دبا دیا کیا ہوا یہاں سے گئے اور چالیس منزل پہ جا کے اتر گئے وہ زینہ وہ سیڑھی جس کا تصور آپ پیدا کر رہے تھے وہ کہاں گیا یہ تو آپ کہیں بھی کسی بھی زینے پہ نہیں گئے سیڑھی پہ نہیں گئے اور چالیس منزل چلے گئے آپ کیسے جب تک چھت ہم تک نہیں آ رہی تھی تو ہمیں زینے اور سیڑھی کی ضرورت تھی اور جب چھت ہم تک آ گئی تو ہمیں زیڑھی اور زینے کی ضرورت نہیں رہی اگر یہ بات سمجھ گئے آپ تو بہت اچھا ہے اور نہیں سمجھے تو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے دیکھئے کمزور ہم ہے مجبور ہم ہے ہمارا رب نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن کیا اللہ بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہم اللہ کی بات ڈائریکٹ نہیں سن سکتے لیکن کیا ہمارا رب بھی نہیں سن سکتا اگر سن سکتا ہے اور سنتا ہے اور بلا شبہ سنتا ہے وہی سنتا ہے اگر حضرت یونس علیہ السلام کالی رات میں رات کالی اور دریہ کا پانی اس کی گہرائی میں اتری ہوئی ہے مچھلی وہ بھی کالا اور پھر مچھلی کا پیٹ وہاں کی تاریخ ظلمات انباد وہاں فوق باز اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ سنگ ریزے پتھر کے ٹکڑے وہاں پر اللہ کی حمد و سنہ کر رہے ہیں تو اس سے دیکھ کر فوراں بیدار ہوتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کرنے لگتے ہیں کہاں ہیں ظلمات انباد وہاں فوق باز تاریخیوں پر تاریخیاں رات کی تاریخی پھر دریہ کی تاریخی پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریخی اور دریہ کی گہرائی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں سے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین کی صدا بلند ہوئی تو اس عرش عظیم پر اس نے سنی باستہ نہیں ہے بسیلہ نہیں ہے تو فیل نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے یونس نے یہ دعا نہ کی ہوتی یہ لا الہ الا انت سبحانک لا لبس فی بطنہی لا یوم یبعصون تو ہم اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے ہیں بات آری سمجھ میں آپ کی ہم مجبور ہیں ہم گنہگاروں خطاکار ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن وہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے پرہزگاروں کی بھی سنتا ہے خطاکاروں کی بھی سنتا ہے اور بڑے بڑے علمداروں کی بھی سنتا ہے وہ سب کی سنتا ہے وہ سب کا رب ہے